محمد الرسول زمین پہ کوئی بھی چلنے والی جاندار چیز کے رزق کا جمدار اللہ ہے آپ اتنا میربانی کریں کہ جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ راستے بناتے ہیں اس کو رزق وہاں سے دیتی ہے جہاں سے اس کا گمانی نہیں ہوتا اس کی چھوٹی دی میں مثال دوں یہ میں کوئی اپنی پیری بدل کی نہیں دکھا رہا کہیا تھا تمہنے مجھے پیر فیر بنا دوں یہ کل کی بات ہے کہ میں گاڑی میں حرم آ رہا تھا تو میرے ساتھی نے کہا کہ حضرت وہ ہماری علاقے سے آیا ہے باتا بھی کہتے ہیں اس کو سوانجنہ بھی کہتے ہیں تو وہ رات آپ کے لئے پکائیں میں نے کہا کہ نہیں وہ گرم ہوتا ہے رات کو میرے لیے وہ نہ بنے اچھا اس کے فرم بات میں نے کہا میں نے کہا یہ سوانجنہ بھی مل جاتا ہے کچھنال نہیں آتی اچھا یہ دونوں جیلیں جو ہیں نا ہماری عصرہ کی پٹی ملتا نہیں لیے میں وہ کہیں ہوتی ہے تو حضرت نے کہا کہ جی انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں کوئی بندے ملتان سے آنے والے ہیں تو ان کے دن میں لگائیں گے کہ وہ آپ کے لئے کچھنال لے آئے میں نے کہا ٹھیک ہے آج عصر کی نواز پڑھ کے میں بیٹھا تھا میں نے پرانا ہے دوست ہے کہ ساکھو آیا اور شاہد پر پکر میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے جی کچھنال لیا ہوا آپ کے لئے بھئی کم آئے انہوں نے کہا جی میں سیدھا ہی ایک بڑھ دیدھر ہی آ رہا ہوں کہ چنال خراب نہ ہو جائے تمہیں ہاتھ پر مکڑی ہوئی ہے تو اللہ اس طرح دیتے ہیں حالتا کہ میں نے الحمدللہ نہ مانگی نہ میں نے اس کو کہا ہے لیکن جب اللہ پر یقین کامل ہو تو اللہ فرماتے چلو میرے بندے کی موہ سے نکل گیا تو سچا کر دو اس کو اس لئے دو باتیں یاد رکھیں ایک گناہ چھوڑ دو جب تک گناہ میں رہ گئے کبھی نہ اتمنان قلب ہوگا نہ رزق حلال ہوگا اور ہمیشہ دیکھو آگ ہو آگ پر پٹرول ڈالو آگ بڑھے گی کم تو نہیں ہوگی یہ آپ کا جو حسینوں سے اس کو بازی ہے اس سے آگ بڑھتی ہے ٹھلٹی نہیں ہوتی پیشام سے کبھی کپڑا نہیں دھویا جاتا آپ توبہ کریں گناہ چھوڑ دیں اور استغفر اللہ اللہی لا الہ الاہ والحی القیوم وعطوب الی یہ دو ہزار دفعہ نہ پڑھیں ہم نماز کے بعد دو تسبیح پڑھ لیں مشکل کیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ حیران ہو جائے گے کہ رزق کہاں سے آئے اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہی اداس تھا کمگین تھا پریشان بیٹھا تھا کہ حضور پاک تشریف لائے فرمایا فرمایا کیا بات ہے کیوں گم گئی انہوں نے کہا حضور ایک تو قرضہ بہت ہو گیا ہے اور وسائل رزق بھی نہیں رہے ہیں کہ میں کب آ کے کردہ داکھا ہوں آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا مشکل ہے میں تمہیں ایک دعا بتناتا ہوں پر اس کو یاد کر لوں اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحضن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقحر الرجال اور میں تین دفعہ صبح تین دفعہ شام کو پڑھ لیا کروں صاحبی کہتے ہیں میں چند دن پڑھا تو سارے ہم غم کردے سب کچھ ختم اتنی دولت آنے لگے میں احلان ہو گیا صرف یہ دعا تین دفعہ صبح تین دفعہ شام مشکل کیا ہے ایک اور صحابی نے شکایت کی تو ان نے کہا حضور میرا کاروبار تباہ اور جو کاروبار کرتا ہوں پر قدری ہوتی ہمیں کوئی مشکل بات نہیں ہے جب بھی تم دکان کھولو دکان میں جاؤ یا گھر میں جاؤ یا کمرہ گھر کے کمرے کو کھولو تو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلہ واللہ آپ کی یہ صورت ایک دفعہ پڑھنی ہے ہم کیا مشکل ہے یہ آپ نے دکان تو کھولنا ہے گاہ جاؤ گے کمرہ بھی تو آخر کھولو گے بیٹروم کھولو گے ڈرینگروم کھولو گے کہیں بیٹھو گے ایک دفعہ صورت اخلاف پڑھنے کی کیا مشکل ہے وہ صلی اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کلپ دروشی بڑھتا ہے اور اس نے کہا جی اللہ نے میرے رزقوں میں ایسے برکتیں ڈالیں کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا اور سونا من جب بھئی رزق تو من سکتا ہے لیکن تم نہ لینا چاہو تو تمہاری مرضی تم کہتے ہو کہ میں عقل سے کماؤں انما اوتیدہو علا علم انڈیو تو قارون نے کہا تھا نتیجہ کیا نکلا فَخَصَبْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ اللہ نے فرمی اس کو بھی اس کی دجائدات کو بھی زمین زمین میں دھنسا دو عزوزن فرید جل جل رہا الہیو بلکیام ایسے دھنسا جائے گا قیامت دکت میں وہ کہتا تھا میرے پاس علم ہے میں ایسے دولت کمائے خدا نے مجھے دھوڑی دی ایسے آج کا لوگ کہتے ہیں یا تو مغریبت ہو جانتے جو نہیں ان پر ترکی نہیں آتے کمانے کے باقی تمہاری مرضی ہے